ہیلو فرنڈز اگر آپ نے سیریز کی پچھلے اپیسوڈ نہیں دیکھے ہیں تو ایس اجیس کے پہلے آپ انہیں دیکھ لیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیس لائک کر دینا اپیسوڈ کی سٹرائٹنگ میں راؤنڈ پرنس سے پوچھتے گی کیا تمہیں یہ پہلے سے پتا تھا کیا تمہیں جب بھی پتا تھا جب تمہیں مجھے فلاور گارڈا نے بلایا تھا جسے پرنس ہاں بولتا ہے یہ بات راؤنڈ کا کافی بری لگی کہ اس نے اسے بتایا نہیں وہ اسے کہتے ہے کہ کیا تم میرا مزاق اڑا رہے تھے جبکہ تمہیں یہ پتا تھا بیونگ یونگ کا بھی یہ پتا چل چکا تھا کہ جسے دوننے کے لئے اسے پرنس نے اور اس کے بوس نے بولا تھا وہ راؤنی تھی اس لئے اس کے پاس آنے لگتا ہے پرنس کہتے ہیں کہ ہم سوری میں تمہیں کیسے بتا سکتا تھا کیونکہ میں تمہیں فرس ٹائنڈ تو تم سے بینہ پوچھے دیکھا جب تم چینج کر رہی تھی اور اس کے بعد میں میں تمہیں کیسے بتا سکتا تھا کیونکہ میں جب آرام سے بیٹھا تھا تو تم چلتی تھی اور جب میں آرام سے چلتا تھا تو تم مجھے دھوپ سے بچانے کے لئے امرائل لے کے چلتی تھی اور جب میں سلٹ پہ بیٹھتا تھا تو تم ایک ڈسٹی میٹ پہ بیٹھتی تھی میں تمہیں کیسے بتا سکتا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ تم لڑکی ہو فریوی تو ان سے یہ سب کام کر رہا ہوں راؤنڈ کہتے ہیں کہ میں تھا آپ کو ایک انوچ کی طرح اسیسٹ کر رہی تھی میں ہمیشہ کچھ رکھوں گا کیا میں ایسا کر سکتا ہوں یہ سب سن کے راؤن رونے لگتی ہے جس پہ پرنس اس کے آنسوں ساف کرتا ہے اور یہ سب دور سے دیکھ رہا ہوتا ہے بیانگیوں یہ سب دیکھ کے بیانگیوں کافی چوک جاتا ہے کیونکہ راؤن پرنس کے دشوان کی لڑکی تھی اور وہ وہاں سے چل جاتا ہے راؤن پرنس کو بولتے کہ آپ صحیح ہو کہ میں ایک لڑکی ہوں لیکن میں ایک لڑکی کی طرح نہیں رہ سکتی پرنس بولتا ہے کہ آپ سے تمہیں ایک لڑکی کی طرح ہی رہو گے کوئی تمہیں کچھ نہیں گئے گا لیکن راؤن ایسا کہتی ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ جہاں میں ہوں وہاں مجھے نہیں ہونا چاہیے تھا اور جو میں نے کیا وہ بھی مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا اس لئے ہم سوری میں آپ کے لئے اور مصیبتیں نہیں کھڑا کرنا چاہتی پرنس کہتا ہے کہ میں تمہیں تھوڑی نہ بلیم کر رہا ہوں اس سب میں میری گلتی ہے کیونکہ میں تمہیں ریکوگنیز نہیں کر پایا لیکن راؤن اس کی باتیں کارتے ہو اسے کہتے ہے کہ ایسا انوچ میری کچھ ڈیوٹیز ہیں اس لئے مجھے جلدی جانا ہوگا اور وہاں سے چلی جاتی ہے بار جا کے وہ پرنس کا دیا ہوا بریسلٹ دیکھتی ہے بیوگیاں اپنی پریکٹس کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو سارا دھیان کئی اور ہی ہوتا ہے کیونکہ جس لڑکی کو ڈھونڈنے کے لئے اسے پرنس نے بولا تھا اور جسے ڈھونڈنے کے لئے اسے اس کے بوس نے بولا تھا وہ اسی کی فرینڈ تھی اور اب اسے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کسے یہ بات بتائے اور کسے نہ بتائے کیونکہ وہ تینوں کی کافی کیا کرتا تھا رات کو بیوگیاں اسی بارے میں سوچتا ہوا راؤن کی اور دیکھتا رہتا ہے لیکن جب راؤن اس کی سیٹ فیس کرتی ہے تو وہ دوسرے سیٹ فیس کر لیتا ہے راؤن اسے پوچھتی ہے کہ تمہیں کسی جس کی چندتا ہے کیا جس پہلے تو وہ منہ کردیتا ہے لیکن بعد میں اسے پوچھتا ہے کیا پہ ای نوشوں نے سے پہلے تم کیا کیا کرتے تھے راؤن کہتے ہے کہ تمہیں نہیں پتا میں ایک لب گروہ تھا بیوگیون پوچھتا ہے اور اس سے پہلے اس پہ راؤن Mister بولتا ہے کہ میں اپنی ممی کے ساتھ رہ کرتا تھا بیوگیون اس سے اس کے پابا کے بارے ہم پوچھتا ہے ران کہتے ہیں کہ میں نے سنائے جب میں چھوٹا ہی تھا جب بھی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور مجھے میری ممی کے ساتھ ہی میری ساری میموری زیاد ہے لیکن تمہیں چانک سے یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو بیو یونگ اس بات کچھ نور کرتے ہیں اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں پیلس اب بھی اچھ پسند ہے جس پہ ران اسے کچھ نہیں کہا پاتی ایگزام نہ ہونے کے وقت اسے سارے ایگزامینلز دھنے پر بیٹھ جاتے ہیں اور کنگ سے گوھار لگاتے ہیں پرائم منسٹر یہ کہتا ہے کہ سارے سکولرز نے بہت ہارڈ ورک کیا ہے اس ایگزامینلز کے لیے آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں کیا آپ کو ان کا غصہ محسوس نہیں ہو رہا جس پہ کنگ پرنس کو کہتا ہے کہ انہیں شان کرنے کوئی راستہ نہیں ہے کیا اور پرائم منسٹر پرنس کو کہتا ہے کہ تمہاری سون سائیڈیڈ ڈیزیزن کے ویسے اتنے سارے لوگوں کا فچر کھرا ہو سکتا ہے آپ سمجھ کے نہیں رہے ہیں لیکن پرنسز پہ کچھ بھی نہیں بولتا پرنسز نے اسے راؤن کے بارے پوچھتا ہے جس پہ وہ بتاتا ہے کہ وہ تو سارے دن دوسرے محلوں میں کام نہیں کرتا رہتا ہے اور یہاں پر آتا ہی نہیں ہے جس پہ پرنسز اسے پوچھتا ہے کہ اب وہ کہاں ہیں پرنسز یہوں نے اپنی فرنس کے ساتھ ہائیڈنسی کھیل رہی ہوتی ہے تب ہی راؤن اسے آ کر بولتے ہیں کہ یہ سب کھلنے کے بعد مجھ سے سٹیشنری پہ ملنا تب ہی وہاں پر پرنسز راؤن سے ملنے کے لئے آ جاتا ہے پرنسز ایک جنگاہ چھپنے کے لئے جاری ہوتی ہے تب ہی وہاں پر پرائیم میریسٹر کو دیکھتی ہے اور وہ درکے ویجے سے وہیں پہ روم میں چلے جاتی ہے اور وہیں پہ چھپ جاتی ہے پرائیم میریسٹر سے وہاں سے چلے جاتا ہے لیکن تھوٹ دیر بعد وہاں پہ ایک میڈ آکے کچھ سمان رکھ کے جاتی ہے اور وہ روم کٹ لوک لگا دیتی ہے پرنسز بول بھی نہیں سکتی اس لئے وہ سے ایسا کرنے سے مانا بھی نکھ پاتی پرنسز راؤن سے بولتا ہے کہ میں نے سنا ہے تو ہم اس سے دور رہنا چاہتی ہو جس پر راؤن ہاں بولتی ہے پرنسز اس کا ریزن پوچھتا ہے راؤن کہتے کہ میں نے ایک لڑکی ہو کے ایک لڑکا بن کے سب کو دھوکہ دیا ہے اور اب میں آپ کو کیسے فیس کر سکتی ہوں جب کہ آپ کو سب پوچھ پتا ہے میرے اندر اتنا کامفیڈنس نہیں ہے پرنسز کہتے کہ میں سمجھ میں کیوں نہیں آرہا لیکن تب ہی ماں پر باقی بچے آجاتی ہیں پرنسز کو ڈونڈتے ہوئے جس پر راؤن بھی پھر ان کے ساتھ اسے ڈونڈنے کے لئے جاتے ہیں تب ہی ایک جامعہ پر راؤن کو ایک پینسل ملتی ہے جن سے پرنسز لکھ کر سب کو اپنی بات بتاتی ہے اور پاس کے کمرے میں سے اسے پرنسز کے رونے کی آواز آتی ہے جس پر راؤن وہ دروازہ کھلتی ہے لیکن پرنسز کو ڈر کے ویسے راؤن کی جنگ مینسٹر دکھائی دیتا ہے اور وہ وہیں پہ زیادہ بے ہو فیر جاتی ہے لیکن راؤن وہاں پر پہنچ جاتی ہے پرنسز کافی ٹائم تک بھی ہوش ہوتی ہے جہاں پر اس کے پاس پرنسز اور اس کی موم ہوتی ہے جن کے بات اسے میں پتا چلتا ہے کہ پرنسز بھی پہلے دوسرے بچوں کی طرح خوش رہ کرتی تھی اور بولہ بھی کرتی تھی لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسا انسیڈنٹ ہوا جس کے ویسے اس کی آواز چلی گئی اور یہ انسیڈنٹ انہیں بھی نہیں معلوم تھا اور اس انسیڈنٹ کے بعد جب راج کماری چھپ رہنے لگی تب ہی پرنسز نے اسے لکھنا سکھا تھا جسے وہ اپنی باتوں کو سب کو بتا سکے پرنسز رانی اسے پوچھتا ہے کہ ایسے اب تک کچھ بھی یاد نہیں ہے اس بارے میں جس پہ کمین اسے منہ کرتی ہے کمین پیلسز میں جانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے جس پہ منسزز سے بولتا ہے کہ تم وہاں پر کیس جا سکتے ہو جب ہم نے پرنسز کو سبق سکھانے کے لئے سب کو وہ وہاں جانے سے منہ کیا ہے کمین کہتا ہے کہ لیکن مجھے وہاں جانا چاہیے جس پہ ایک پرائم منسزز سے بولتا ہے کہ کیا تمہیں اس پر دیار رہی ہے کیونکہ وہ تمہارا بیس فرنڈ تھا کمین کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے ان کا ڈیسزن صحیح ہے جس پہ پرائم منسزز سے کہتا ہے کہ سب کو یہی لگتا ہے پہلے کہ فیور ڈیسزن ہی صحیح ڈیسزن ہوگا لیکن ہر صحیح ڈیسزن سے ہی سارے سیٹیزن خوش نہیں رہ سکتے کمین کہتا ہے کہ میں اس پات کو اگری نہیں کرتا صرف ہمارے کاسٹ کے لوگوں کی پاورہ بڑھنے سے سب سیٹیزن کا فیور کیسا ہوگا پرائم منسزز کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ پہور شیئر کرنے سب خوش رہتے ہیں بلکہ اسیے تو ان سب میں لڑائی ہونی سٹارٹ ہو جاتی ہے پولٹکس کا مطلب لوگوں کے ساتھ فرینڈ کی طرح رہنا نہیں ہوتا بلکہ ہمیں سٹرانگ رولز بنانے پڑتے ہیں کیونکہ کہتا ہے کہ اچھا جو آپ میسٹر آف رائٹس کی لڑکی کے شادہ میری شادی کرانے والے ہیں وہ بھی آپ کے پہور بڑھانے کا ہی طریقہ ہوگا ہے نا پرائم منسزز کہتا ہے کہ ہاں بالکل صحیح کا کیونکہ کہتا ہے تو کوئی اور راستر ڈون لیجے کیونکہ میں یہ شادی نہیں کر سکتا میں کیسے لٹکے شادی کرنا چاہتا ہوں جو میری فیلنگ کو سمجھ سکے یہ سب باتیں بول کے ہواں سے چلا جاتا ہے جس پر پرائم منسززز کو کافی غصہ آجاتا ہے جوہا ہمیسے پیلس میں بکس لیتے ہوئے آتھی رہتی ہے جس پر راون اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کو بکس کا کافی شاؤںک ہے نا جوہا کہتا ہے کہ یہ تو ایک بہانہ ہے میں تو یہاں پر اسے دیکھنے آتی ہوں جسے میں لائک کرتے ہوں میں تمہیں بتایا تھا نا اس کے بارے میں تمہیں پتایا ہے وہ پرنس ہے یہ سنکے راون کچھ سوچنے لگ جاتی ہے جس پر جوہاں سے بولتا ہے کہ تم اتنے سائلنٹ کی ہو کیا تم شوکڈ ہوئے سنکے راون کہتا ہے کہ ہاں میں تھوڑا سا شوکتا ہوں جوہا کہتا ہے کہ میں انہیں بہانے کر کر کے تھک گئی کہ میں ان سے ایک کوئنسیڈنس کے ویسے ہی ملتی ہوں تب ہی جوہاں کا ہاتھ ایک بک پہ لگتا ہے وہ نیچے گر جاتی ہے جسے اٹھانے کے لئے وہ دونوں نیچے ہاتھ کرتے ہیں جہاں جوہاں راون کا بریسلیٹ دیکھ لیتی ہے جس پہ جوہاں کہتا ہے کہ میں نے پہلے بھی ایسا دیکھا تھا راون اس بریسلیٹ کو ایک دم سے چھپا لیتی ہے جوہاں راون کو اس بریسلیٹ کے بارے میں بتاتی ہے کہ اس بریسلیٹ کو جو کوئی بھی اپنے لور کے ساتھ شیئر کرتا ہے وہ دونوں کبھی بھی الگ نہیں ہو سکتے راون کہتا ہے کہ مجھے اس کی میننگ کے بارے میں نہیں پتا تھا جس پہ جوہاں کہتا ہے کہ تم نے بینا میننگ کے ہی صرف پہن رکھا ہے جنرے تو میں کسی میرے سی ڈیسپریٹ لڑکی نے دیا ہوگا جو تمہاری پیار میں پاگل ہو رہی ہے اس پہ راون کو بھی کافی اچھا لگتا ہے یہ سنکے راون اس بریسلیٹ کو دیکھ کر پرنس کی کئی بھی باتوں کو یاد کرتی ہے کہ میں تمہیں دنیا کی سب سے پریشیس فومن کی طرح رکھٹریٹ کروں گا جس پہ پہلے کا بھی ایک سینجات کرتی ہے جہاں پہ کچھ لڑکیاں گیم کھیل رہی ہوتی ہے لیکن راون کے ساتھ نہیں کھیل سکتی کیونکہ اسے لڑکا بن کرانا پڑتا ہے تب ہی اس کی مومہ کیا اسے وہاں سے لے کے چلی جاتی ہے جس پہ راون گھسے ہم پوچھتے ہیں کہ میں کب تک لڑکو کی طرح ڈریس پہنتی رہوں گی اس کی مومہ سے چوب رہنے کے لیے بولتی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ کب تک جب میں ٹین کی ہو جاؤں گی یا جب میں ٹونٹی کی ہو جاؤں گی یا جب تک میں مر جاؤں گی اس کی موم کہتے ہیں کہ ابھی صحیح ٹیم نہیں ہے میں نے تمہیں کانا ویٹ کرنے کو راون کہتے ہیں کہ ہم مجھے ریزن کی نہیں بتاتی کیا ہم میری مرنے کے بعد مجھے بتائیں گی یہ سب سوچنے کے بعد راون کافی زیادہ سیڈ ہو جاتی ہے پرنس اسی ٹیچر کے پاس جاتا ہے جس نے اسے پہلے بھی ٹیپس این ٹرکس دی تھی جنی پرنس کہتا ہے کہ آپ کو تو پتا ہی چل گیا ہوگا کہ میں محل کے بعد ایک سپیشل اگزام کرانے والا تھا لیکن کسی منطری نے میرے ساتھ میں دیا کوئی محل میں آیا ہی نہیں اس لئے اگزام مجھے کینسل کرانا پڑ گیا ٹیچر کہتا ہے کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ تمہیں اگزام محل کے بار کروانا چاہتے تھے جو کہ تمہیں کینسل کرنا پڑ گیا اور اب سبھی سٹڈنٹ تم سے ناراض ہیں لیکن اس سب کے بعد بھی کیا تم باہر ہی کروانا سوچ رہے ہو جسے پرنس کہتا ہے کہ ہاں میں نے یہ لڑائی اب شروع کر دیا ہے ٹیچر کہتا ہے کہ ہاں تم تو کراون پرنس ہو تم تو ہر مانے نہیں سکتے ہیں نا دیکھو شروعات میں تم یہ پیپر اس لئے بار کروانا چاہتے تھے کیونکہ تمہیں اس کا طریقہ صحیح نہیں لگ رہا تھا لیکن اب تم اس لئے نہیں کر رہے ہو بلکہ جیتنے کے لئے کر رہے ہو جسے تم ان منسٹر کے اوپر جیت پاؤ لیکن یہ سب کچھ صحیح نہیں ہے پرنس کو اس کی ایک آئی باتیں سمجھ میں آ جاتی ہے ران پرنس کے پاس جا کے اسے کہتی ہے کہ میں آپ پر تمہیں اپنی سٹوری بتانے کے لئے آئی ہوں اور اگر تمہیں میری سٹوری پوری لگے تو مجھ تم جانے کے لئے بول سکتی ہو دیکھو اگر تم کسی کام کو منہ کرنا چاہتی ہے تو کیوں نہ ہم دونوں ہینڈ گیسٹرز کا استعمال کر کے کمیونکیٹ کریں دیکھو جب تم ہیپی ہوں گے جب تم ایسے کرنا اسے پرنس اس کو اس کی باتوں میں انٹریس آتا ہے کیونکہ وہ تو بہت کچھ چھپا رہی تھی اپنے اندر ران کہتے ہیں کہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم کیسا فیل کر رہے ہو کیونکہ میں بھی ایسے ہی ٹرپ میں فسا ہوا ہوں میں ٹرائے کرتا ہوں کہ سب کچھ چھپا سکوں لیکن کبھی کوئی دورز اوپن کر دیا اور میں پکڑ جاؤں اس لئے میں درتا ہوں لیکن کیا ہوگر آپ اپنے ہاتھوں سے وہ دور اوپن کر دیا اور بھاگ جائیں پرنس پرائمینسٹروں کہتا ہے کہ میں آپ محل میں ہی و اگزامینشن کرانے کے لئے ریڈی ہوں اس لئے آپ پلیز محل میں آ جائیے منسٹر کہتا ہے کہ آپ سچ میں ایسا بول رہے ہیں پرنس کہتا ہے کہ ہاں ہاں میں جھوٹ کی بولوں میں ایک فیر اگزامینشن چاہتا تھا اس لئے بار کرانے والا تھا اس لئے نہیں کہ میں سٹیٹس من اور منسٹر کے خلاف ہوں مینسٹر کہتا ہے کہ اگر آپ پہلے والے رولز کے حساب سے ایگزامینشن کرا کے اچھے ججمنٹ کرو گے تو ہم بھی پہلے اس میں واپس آ کے آپ کو حسٹ کریں گے پھر اس کہتا ہے کہ چندہ مت کرو میں بلکل ایسے ہی کروں گا ایگزام سٹارٹ کیا جاتا ہے جسے دینے کے لیے ماسٹر ہانگ بھی ماں پر آتا ہے جو بھی کوشن پوٹ اپ کیا جارہے تھے وہ سارے انسر پہلے سے ایک سلیپ میں لکھ کر کیم کارس سے ریلیٹر جتنے بھی روکتے ہیں انہیں دے دی گئے تھے اور وہ سب اس میں دیکھ کے سارے انسر شیٹ کر رہے تھے یہ بات ماسٹر ہانگ بھی نوٹس کرتا ہے لیکن وہ کر بھی کیا سکتا تھا اس ایگزام کو ایمین کنڈکٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی وہاں پہ پرنس آ جاتے ہیں جسے دیکھ کر ایمین گھبرا جاتا ہے پرنس وہاں پہ آکے ایک الگی کوشن دینے کو دے جاتا ہے ان کو جس پہ کیم فیملی کے میمبر ایک دوسرے کا مو دیکھنے لگتے ہیں لیکن اس کا انسر ہم آسٹر ہانگ کو پتا ہوتا ہے پرنس کہتا ہے کہ اس کا کوئی رائیڈ آنسر نہیں ہے بلکہ اپنے تھوڑ سے مجھے کنونس کرو راؤن اپنا بریسلے ٹھتا دیتی ہے تب ہی وہاں پہ پرنس آ کے اسے کہتا ہے کہ تنترس کامے بڑی مائر ہونا کہ ایسی چینل پر جاؤ جہاں پر تم مجھے آوائیڈ کر سو گو کیونکہ تمہیں سب بات آیا کہ میں کس ٹائم کہاں پر جاتا ہوں اس لئے تم پہلے وہاں سے الگ ہو جاتی ہو میرے لئے تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے تم سے جیتنے کا راؤن کہتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کا آپ کے پر فاکس ہوتا ہے اور اگر آپ میرے ساتھ ہی سارا ٹائم ویسٹ کر دوں گے تو سبھی لوگ کافی پریشان ہو جائیں گے پرنس کہتا ہے کہ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ جب تم میرے ساتھ نہیں روگے تو میں خوش رہوں گا راؤن کہتا ہے کہ جب میں آپ کے ساتھ ایک انوچ کی طرح رہتی تھی تو مجھے اپنے آپ کو یوسفول بھی فیل ہوتا تھا لیکن اب تو مجھے صرف آپ کے لئے میں ایک مسئبت ہی لگتی ہوں راؤن اپنے بریس لیکٹ ہتار کے رکھ دیتی ہے اور پرنس سے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ مجھے یہ نہیں پوچھنا چاہیے لیکن کیا مجھے پیلس سے بار جانے کی زیادت دیں گے کہ میں پیلس کو چھوڑ کے جا سکتی ہوں میں کہیں دوڑ جا کے کافی اچھے سے رہوں گی اور آپ کی کائننس کو کبھی نہیں بھولوں گی اس پہ پرنس بولتا ہے کہ کیا تم یہ چاہتی ہو راؤن کہتے ہیں کہ ہاں میرے پاس ہزاروں چیزیں تمہارے لیے کرنے کے لئے لیکن کیا تم یہی چاہتی ہو کیا یہی تمہاری میں سے پہلی اور آخری ویش ہے راؤن کہتے ہیں کہ ہاں پرنس گسے ہیں بولتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم میں اچھے سے جان گیا تم جا سکتی ہو اس پہ راؤن کو بھی کافی برا لگتا ہے کیونکہ شاید اسے یہ امید نہیں تھی اسے لگ رہا تھا کہ پرنس اسے شاید روک ہی لے گا اس کے بعد راؤن واستی چلی جاتی ہے پرنس اسے بریسلٹ کو اٹھا لیتا ہے پرنس اسے کبرڈ کو کھولتی ہے جس پہ وہ تین سر پہلے کی بات یاد کرتی ہے جہاں وہ ہائیڈن سی کھیلتے ہوئے اس کبرڈ میں چھپ جاتی ہے اور تبھی ماں پر ایک عورت آتی ہے جو کافی ڈری ہوئی ہوتی ہے اور تبھی اوپر پرائیم میسٹر رہ جاتا ہے اپنے ساتھ کچھ سینکو کے ساتھ پرائیم میسٹر اسے پوچھتا ہے کہ تم گراؤن پرس کو کیا دینے کوشش کر رہی تھی میڈ اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گی اور تمہیں اگر ایسا لگتا ہے کہ مجھے مارنے اسے تم سچ کو چھپا لوگے تو تمہیں جو کرنا ہے وہ کر لو جس پہ پرائیم میسٹر اسے اپنے سینکو پیسے مروا دیتا ہے اور اندر سے یہ سب کچھ پرنسس بھی دیکھ رہی ہوتی ہے مرتے ہوئے میڈ کہتی ہے کہ میرے مارنے سے کیا ہوگا کوئی نہ کوئی تو یہ ریویل کری دے گا کہ رانی کی موت کیسے ہوئی تھی یہ سب بولنے کے بعد وہ مر جاتی ہے پرائیم میسٹر وہاں سے جانے ہی والا ہوتا ہے تبھی اس کی نظر کبر میں پڑتی ہے وہ کبر کو کھولنے ہی والا ہوتا ہے تب ہی ماں پر پاکی لڑکے آ جاتی ہے پرنسس کو ڈھونتے ہوئے اور وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں یہ سب کچھ یاد کرنے کے بعد پرنسس بہت زور سے روتی ہے نیکسل میں ران پرنسس سے پوچھتی ہے کہ تو وہاں پر کیوں گئی تھی جس پہ پرنسس اسے لکھ کر بتاتی ہے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ اگر ران دورس کو خود دے اپنے ہاتھوں سے کھول دے اور بھگ جائے تو کیسا رائے گا اس لئے پرنسس اپنی در کو اوورکم کرنے کے لئے وہاں پر گئی تھی یہ جان کا ران کافی خوش ہوتی ہے اور پرنس بھی انہیں بھار سے دیکھ رہا ہوتا ہے جس کے بعد پرنس ران سے مل کے اسے کہتا ہے کہ مجھے پچھتا ہوا ہے کہ میں نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی ایسے پرٹینٹ کیا اسے مجھے کچھ نہیں معلوم اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس کے بعد تم اس سے دور بھانگنے لگے گی تو میں ایسا کبھی نہیں کرتا اور چاہے مجھے پتا میں لگتا کہ تمہیں ایک لڑکی ہوئے ہیں انوچ تک بھی میں یہی سوچتا کہ کیسے تمہیں اپنے پاس زیادہ زیادہ دیر سا رکھ سکوں اس سب کے لئے سوری کہ میں تمہیں گہرائی کی طرح سمجھ میں نہیں پایا رانوے سے اپنے دھیان رکھنے کے لئے کہتی ہے اور یہ بول کلوان سے جانے لگتی ہے بٹ پرنس اسے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ان سب چیزوں کے باوجود پر کیا تمہیں یہ سب کچھ پیار نہیں کر سکتی کہیں اور نہیں میرے ساتھ یہاں پر میل میں ہی رہو پلیس جس پہ اندوروں کافی دیرتا کہ دوسرے کوئی ایسے دیکھتے رہتے ہیں ماسٹر اس اگزامینیشن میں پاس ہو گیا تھا لیکن اس کا فرینڈ اسے کہتا ہے کہ اس سے بچ کر رہنا جسے تمہیں لیٹر لکھاتا کہیں وہ تمہیں پہچان نہ لے اس لئے کیرفور رہنا جانگ بولتا ہے کہ ابھی تم اس کو میرا فیس کا بھی نہیں بتا مجھے اس سے تو رہنے کیا ضرورت ہے تب ہی پرنسس آتی ہے ٹیمپل میں سے واپس جہاں جانے کے لئے اس نے راؤن کی کتاب میں پڑا تھا اور جب وہ آتی ہے تو اس کے لئے اس کافی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہ بہت سلیم ہو چکی ہوتی ہے بٹ انٹری ہوتے ہیں وہ اگدم سے نیچے گر جاتی ہے جس کی ہلپ کے لئے ماسٹر ماں پہ آتا ہے پرنسس کو یہ سب کچھ کافی اچھا لگتا ہے لیکن وہ سوچتے ہیں کہ مجھے ایسے نہیں کرنا اور اگدم اٹیٹیٹوٹ کے ساتھ بولتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں یہ بولکر ماں سے چلی جاتی ہے ماسٹر ہانگ اب تک پرنسس کی میڈ کو پرنسس سمجھتا ہے اس کا فرین کہتا ہے کہ شاید ہم نے اس لڑکیوں کو کئی پر دیکھا ہے یہ کتنی سندر ہے نا لیکن جانگ بولتا ہے لیکن ہماری پرنسس سے سندر نہیں ہے منسٹر پرنسس کہتا ہے کہ میں نے سنائے تو انہیں کوشنز چین کر دیا تھا اور لاس کوشن تو انہیں خود سے ہی پوچھا تھا پرنسس کہتا ہے کہ ہاں اتنی تف ایگزامینیشن کے بعد بھی پاس ہونے والے 33 ایگزامینیز میں سے 7 آپ کی کم فیملی سے بلونگ کرتے ہیں یعنی کہ آپ کی فیملی اب تک ایبل ہے ٹیلنٹڈ سٹرنٹس کو پروڈیوز کرنے میں منسٹر کہتا ہے کہ میں کافی خوش ہوں کہ آپ میری فیملی کے بارے میں اتنے سب کچھ سوچتے ہیں پرنس کہتا ہے کہ اب سے میں ایسے فیر رولز کے ویسے ٹیلنٹڈ لوگ کو ہی چنا کروں گا جیسے کہ آپ کی فیملی میں ہیں کینگے سنکے کافی خوش ہوتا ہے کہ سبھی منسٹرز جو اس کے بیٹے سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے وہ مہل میں واپس آ چکے ہیں اور ایگزام بھی کافی اچھے سے ہوا جس پہ اپنے انوچھ کو بولتا ہے کہ تمہیں پتا ہے میں کیوں ہوں ایک انیبل کینگ ہوں کیونکہ میرے پاس خود کا ایک بھی آدمی نہیں ہے کوئی ایک بھی ٹرو پرسن نہیں ہے میرے ساتھ جو میرے بارے میں سوچتا ہو نہ کوئی منسٹر میں سے اور نہ کوئی بورٹس میں سے سبھی لوگ پرائیم منسٹر کے ہیں اور ان سے بلونگ کرتے ہیں لیکن میں یہ اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں ہونے دے سکتا میں چاہتا ہوں کہ پرنس کے پاس کوئی ایسا ہو جو صرف اس کے بارے میں ہی سوچے اس لئے تم اس کی شادی کے تیاریا کرو پرنسز راؤن کو پرنس سے ملانے کے لئے لکے جاتی ہے جہاں پر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں پرنس راؤن کو ہاتھ سے اشارہ کر کے کچھ سمجھانے ہی کوئش کرتے ہیں جن کا مطلب راؤن نے پرنسز کو سمجھایا تھا اور پرنس نے وہ سبھی پرنس کو سکھا دیا ہے اور اب ان دونوں کی کمیونکیشن کو یورد نہیں سمجھ پاتا جہاں پرنس راؤن کو سمجھاتا ہے کہ میں تم سے سر فلائی کی نہیں کرتا تو میں بہت زیادہ پیار بھی کرتا ہوں اس لئے پرنس مجھے چھوڑ کے مجھ جاؤ جس پر راؤن کافی خوش ہوتی ہے یہ سب کچھ پرنس کا انوچوی دیکھ رہتا ہے جو اس سے پوچھتا ہے کہ اس کا انطلب کیا ہے پرنس کہتا ہے کہ اس کا ملانہ مجھ سے کافی دور چلے جاؤ اور وہ سب اس سے کافی دور چلے کھڑے ہو جاتے ہیں جس کے بعد پرنس اور راؤن ایک دوسرے کی طرف سمائل کرتے ہیں راؤن نے سٹریس کو دیکھ کر اپنی موم کا سین یاد کرتی ہے جب وہ اپنی موم سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے ریزن کیوں نہیں بتاتی کہ آپ جب مجھے ریزن بتائیں گے جب میں مر جاؤں گی مجھے کب تک کیسے رہنا ہوگا اس کی مومے سے کہتے ہیں کہ جب تک تم خود کو پروٹیکٹ کرنے کے قابل نہ ہو جاؤ جب تم اتنی بڑی ہو جاؤ کہ تم میرے بینہ بھی اچھے سے رہ سکو تب ایک لڑگی کی طرح رہ لنا یہ بات سوچ کے راؤن سوچتے ہیں کہ اب میں ٹھیک ہوں موم میں بینہ آپ کے دس سال بڑی بادری سے رہی ہوں اور اب میں اتنی بڑی ہو گئی ہوں کہ میں خود اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکوں یہ بات سوچ کے راؤن کافی خوش ہوتی ہے نیکسیل میں پرنس اپنے فلاور گارڈن میں بیٹھا رہتا ہے تب ہی ماں پر راؤن آتی ہے جیسے ایک لڑگی کی طرح دیکھ کر پرنس کافی خوش ہوتا ہے راؤن بھی کافی ادھا خوش ہوتی ہے پرنس اس کے پاس کہتے ہیں کہ اب تم ایک لڑگی کے روپ میں میں تمہیں کس نام سے پکاروں راؤن کہتے ہیں کہ ہونگ راؤن نام سے پرنس کہتے ہیں کہ ہونگ راؤن نہیں راؤن آ جس پر راؤن کافی خوش ہوتی ہے کیونکہ اس کی موم بھی اسے اسی نام سے پکارتی تھی اور اپیسوڈ یہیں پہ ختم دائے فرینڈز اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگے تو پلیس اسے لائک کرے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرے گا تنگیو